ہائی جو بہت ہی میجیسٹک بہت ہی روائل بڑا ہی جبردست دیکھنے میں ہے بہت بڑی چیز ہے اب تھا تو بچارہ اندھا لیکن اس کا بہت للچائے دل کی میرے کو اگر دیکھ نہیں پاتا تو کم سے کم محسوس کر کے دیکھ لو ہاتھی کیسا ہوتا ہے لیکن کیونکہ بڑا ہو چکا تھا تو اس نے بولا اپنے بچوں کو کہ بیڑا ایک کام کرو میں تو دیکھ نہیں سکتا تم چاروں جاؤ اور محسوس کر کے آؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے رو جا کے بتاؤ چاروں لڑکے پہنچ گئے اب اندھے تھے گئے سرکس میں تو سرکس والے نے کہا کہ یہ جو کہ یہاں کھڑا ہوا ہاتھی اس کو محسوس کر لو اور اپنا ایکسپیرنس لے لو تو ایک لگا کھڑا ہوا تھا ہاتھی کی سونڈ کے پاس تو اس نے جلدہ سونڈ کو فیل کیا ایک ہاتھی کی پیچھے کھڑا تھا جس نے اس کی پونچ کو فیل کیا ایک ہاتھی کے سائیڈ پہ کھڑا تھا اس نے ہاتھی کے پورے پیٹ کو فیل کیا اور ایک ہاتھی کے ملکل کونے پہ کھڑا تھا وہ ہاتھی کے اس نے پیر کو فیل کیا اپنے اپنے انہوں نے ایکسپیرنس لیے اور گھر چلے گئے گھر گئے تو پتا جی ویٹ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا بتاؤ بھئی ہاتھی کیسا ہوتا ہے محسوس کیا تم لوگوں نے اب لڑکے بھی اندھے ہیں تو پہرے لڑکا کہتا ہے پتا جی میں بتاتا ہوں جو سب سے بڑا تھا ہاتھی ساپ کی طرح ہوتا ہے لچیلا کیونکہ اس نے سونڈ کو ہاتھ لگایا تھا تو جو چھوٹا بھائی تھا اس نے پونچ کو ہاتھ لگایا تھا وہ کہتا ہے پتا جی یہ پاگل ہیں میں بتاتا ہوں ہاتھی رسی کی طرح ہوتا ہے بلکل پتلا سا اس نے بھی شرنے پونچ پکڑی تھی جو منجلہ تھا تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے دونوں پاگل ہیں ہاتھی تو ستمب کی طرح کھمبے کی طرح ایک پول کی طرح چوڑا جو لاسٹ بچہ تھا وہ کہتا ہے سارے پاگل ہیں ہاتھی تو دیوار کی طرح سپاٹ ہوتا ہے کیونکہ اس نے پیٹھ خواہد لگایا تھا گلت تو ان چاروں نہیں تھے اور صحیح بھی نہیں تھے کاران یہ تھا کہ چاروں کے پاس information limited تھی اور limited information سے انہوں نے اپنا پورا experience بنا ڈا لیا دوستو لائف کے اندر بھی ہم ایسا ہی کچھ کرتے ہیں without having complete information we take life decisions یہ time آج کا ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی لائف کے لیے باردن دسید لینی پڑے کی ایک plan بی بنانا پڑے گا ہائی my name is Mandeep and I help people start up their businesses and advise them on building a financial plan b call me